اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں علینا ٹی وی دوستو آپ جنگل کا قانون تو جانتے ہی ہیں کہ ایک جنوار دوسرے جنوار کو کھا کر اپنا پیٹ پڑتا ہے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ کہیں دنوں تک انہیں کھانا نہ ملے تو کیا ہوتا ہوگا تو آج ہم آپ کو ایسی ہی جنواروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہیں مہینوں اور سالوں تک بغیر کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا نمبر ون کروکوڈائل دوستو مگرمچ ایک ایسا جنوار ہے جو لمبے عرصے تک بغیر کھائے پیئے زندہ رہ سکتا ہے مگرمچ کو شمار ایسی جنواروں میں ہوتا ہے جو کڑاگے کی تھنڈ میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ مگرمچ مار چکا ہے مگر آپ کو بتا دوں کہ یہ کہیں دنوں تک برف میں زندہ رہ سکتے ہیں اور لمبے عرصے تک یہ برف میں رہنے کی وجہ سے اپنا بو باہر نکال لیتے ہیں مگر برف میں جسم تھنڈا ہونے کی وجہ سے ان کی تمام سرکولیشن بند ہو جاتی ہے اور یہ گہری نید میں چلے جاتے ہیں پھر جیسے ہی برف پکلتی ہے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور ایک تیگی کے مطابق مگرمچ تین سال تک بغیر کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کیمل یعنی اونٹ کی آپ میں سے ہر کس نے اونٹ تو دیکھا اور کھایا ہوگا اور شاید سواری بھی کی ہو پرانے زمانے میں دور دراز سفر کرنے کے لیے اونٹ کا استعمال کیا جاتا تھا جو کہ ریت پر آسانی سے توڑ سکتا ہے اور آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ پرانے زمانوں میں سفر میں کئی ہفتے اور مہینے گزر جاتے تھے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سفر کی دوران اگر جنوروں کا چارہ ہتم ہو جائے تو کیا ہوتا ہوگا کیونکہ لوگ اپنے جنوروں کو دن میں دو سے تین مرتبہ تو چارہ ضرور ہی ڈالتے ہوں گے اللہ نے اونٹ کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ اونٹ کو غیر کھائے پیئے چالیس دن تک زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ذرا سوچ کر دیکھئے چالیس دن دراصل اونٹ کی پیٹ پر جو ابرا ہوا خمد ہوتا ہے اس میں فیٹ یعنی چربی ہوتی ہے لیکن اونٹ کو کھانا نہ ملے تو اس کے خمد سے نکلنے والا پانی ان کی بوڈی کو ملتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اونٹ کو غیر کھائے پیئے چالیس دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آپ اللہ کی عطا کردہ چھوٹی سی محلوق یعنی سپائیڈر کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے کہ جو جال بنا کر اپنا شکار پکڑتی ہے عام طور پر ان کے پاس خوراک ایبزارب ہوتی ہے جو وہ چھپا کر رکھتی ہے مگر کیا ہو اگر ہفتے تک جال میں کوئی شکاری نہ پسے تو اس لئے اللہ نے انہیں ایسی صلاحیت سے نوازہ ہے کہ یہ بغیر کھائے پیئے تقریباً چار سے پانچ من زیادہ سے زیادہ ایک سال تک بھی زندہ رہ سکتی ہیں اور شارک دوستو آپ تو جانتی ہیں کہ شارک کتنی ہتناک ہوتی ہے ان کے تانس اتنے نوکیلے ہوتی ہیں کہ کوئی بھی چیز ان کے موں میں چلی جائے تو اس کا بچ پانا مجھ کے لئے ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک گریٹ پائٹ شارک کتنی دنوں تک بغیر کھائے پیئے زندہ رہ سکتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک گریٹ پائٹ شارک آٹھ سے دس ہفتے بغیر کھائے پیئے زندہ رہ سکتی ہے اور یہاں مزے کی بات تو یہ ہے کہ کہیں دنوں تک ان کو کھانا نہ ملے تو ان کی شکار کرنے کی سکلز اور بھی بہتر ہو جاتی ہیں نمبر 5 بیئر دوستو اب بات کرتے ہیں بہت ہی کیوٹ مگر خطرناک جنور بیئر کی ونٹر سیزن میں یہ بالو زیادہ سونا پسان کرتے ہیں اور اس طرح زیادہ حرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی بوڈی کی ایکٹیویٹی بھی سلو ہو جاتی ہے اور ان کا منٹابولیزہ بھی سلو کام کرتا ہے اور ان کی انرجی کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بالو بغیر کائے پیئے تقریباً سو دینوں یعنی تین مہینے زندہ رہ سکتے ہیں دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا تھانکس فور واشنگ